ایک طرف دنیا جہاں فوٹبال ورلڈ کپ دیکھنے میں ویست ہے وہی زیرو کوویڈ پالیسی کی نام پر چین کی جنتہ بھیانک پابندیوں کے دور سے گزر رہی ہے پوری دنیا کو آنکھ دکھانے والا چین اب سلگ رہا ہے جن پنگ سرکار کے دمن اور اتیاجاروں کے خلاف لوگ سڑکوں پر ہیں چین کی ساٹھ لاکھ سے زیادہ کی آبادی پشلے سو دنوں سے اپنے گھروں میں قید ہے لیکن اب چین میں لوگوں کے سبر کبان ٹوٹ رہا ہے چین کی راجدھانی بیجنگ میں جنتہ آزادی کے نارے لگا رہی ہے بیجنگ میں ان دنوں رات کا تاپمان ایک ڈگری تک پہنچ جاتا ہے بابجود اس کے لوگ سڑکوں پر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور اے فور سائز کا بلانک پیپر چین میں حالیہ ویرود پردرشن کا پتیق بن گیا ہے آج چین میں جو بھی نیتیاں ہیں وہ راجپتی جن پنگ کے نیترک میں ہی بنائی گئے ہیں ان نیتیوں کی ناکامی کی وجہ سے ہی لوگ ان کا ویرود کر رہے ہیں یہی حال رہا تو چین ایراشپتی جن پنگ کے لیے پت پر بنے رہنا مشکل ہو جائے گا یہ اپنی زمین پر نرسری بنا کے صرف چھاڑ بیج کر سال میں دو کروڑ کماتے ہیں ان کے سیکریٹس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں چین میں لگے جن پنگ گدی چھوڑو کے نارے ان وہ پوش کی رہاями جن پنگ کے کھلاب سرکہ پر لیا تو فورگ تو فور اور وتیرون شہروں میں دراجون کے کھلاف núٹریا چین کی جن پنگ سرکار کے خلاف اس وقت لوگ سڑکوں پر ہیں بریگن کے دمان کے خلاف تیس سال بعد ایک بار پھر لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں تمام پابندیوں کے باوجود لوگ شنگھائی کی سڑکوں پر اتر آئے ہیں یہ سڑک شن جیانگ کے اس شہر کے نام پر ہے جہاں پچھلے ہفتے ایک عمارت میں آگ لگنے سے دس لوگوں کی موت ہو گئی رازدھانی بھیجنگ سے شروع ہوا پردرشن اب چین کے تیرہ شہروں میں پہنچ گیا ہے تین دنوں سے لوگ سرکار کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں چین میں لوگ جن پنگ گدی چھوڑو کم نیسٹ پارٹی گدی چھوڑو شن جیانگ کو انلاک کرو چین کو انلاک کرو پی سی آ ٹیسٹ نہیں چاہیے پریس کی آزادی چاہیے جیسے نارے لگا رہے ہیں چین میں زیرو کوویڈ پولیسی کے خلاف لوگ اس وقت سڑکوں پر ہیں لوگ راشت پتی شی جن پنگ سے اسطیفے کی مانگ بھی کر رہے ہیں پولیس انہیں روکنے کے لیے لاتھی چارچ سے لے کر لوگوں کو گرفتار تک کر رہی ہے لیکن لوگوں کا گصہ ختم نہیں ہو رہا ہے لوگ نارے بازی کرتے ہوئے لاؤگ ڈاؤن ہٹانے اور آزادی دینے کی مانگ کر رہے ہیں لوگ بریگن کے آتنگ سے آزادی کی مانگ کر رہے ہیں ڈشکوں بعد چین میں لوگ سڑکوں پر اپنے حق کے لیے اترے ہیں لوگوں کی مانگ ہے کہ انہیں freedom of press, freedom of expression, freedom of movement چاہیے چین ہی نہیں دنیا کے کئی دوسرے شہروں میں بھی لوگ ڈریگن کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں UK, جرمنی, ہانگ کانگ, سوزیلینگ, ترکی میں لوگ جن پنگ سرکار کے خلاف اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں لوگ کہیں کینڈل مارچ نکال رہے ہیں تو کہیں بینر, پوسٹ اور لے کر پردرشن کر رہے ہیں شی جن پنگ کے اتیچار چین میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ لوگوں کو گھروں میں قیاد کیا جا رہا ہے جن پنگ کی کوویٹ پولیس لوگ ڈاؤن کا اعلان کرنے کے بعد گھروں کو ویلڈنگ سے لوگ کر رہی ہے اگر آپ کے پاس گھر میں پورا کھانا نہیں ہے تو آپ بوکھے مر سکتے ہیں یہ ہے شی جن پنگ کے چین میں انسانی جان کی قیمت زبردستی لوگ کیا جا رہا ہے چین میں پچھلے تین سالوں سے ایسی ہی نیتیوں کی وجہ سے پریوار کے پریوار ختم ہو گئے ہیں لوگ آت میں ہتیا کرنے پر آماتا ہے لیکن اب لوگوں کا سب جواب دینے لگا ہے چین میں لوگوں کے گصے کی وجہ سے دیش میں لگاتار بڑھ رہے کورونا کو مانا جا رہا ہے چین میں اس وقت ایکٹیو کیس کا آنکڑا تین لاکھ کے پار ہے اس کے چلتے جن پنگ سرکار نے کئی طرح کے پرتیبند لگا دیے ہیں سکت لاکڈاؤن سے 66 لاکھ لوگ گھروں میں قید ہیں یہ لوگ کھانے کے سامان کے لیے بھی بھاہر نہیں نکل سکتے روز ہونے والے کوویڈ ٹیسٹ سے بھی ناراضگی بڑھ رہی ہے جو لوگ سرکار کے نیموں کا پالن نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف سکت کاروائی کی جا رہی ہے چین کے راشت پتیشی جن پنگ کی زیرو کوویڈ پولیسی کے خلاف ہو رہے پردرشن کی چنگاری اب تھیان مین چوک تک بھی پہنچ گئی ہے یہ اپنی زمین پر نرسری بنا کے صرف چھاڑ بیج کر سال میں دو کروڑ کماتے ہیں ان کے سیکریٹس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں آندولن کی اس زمین پر ایک بار پھر آزادی آزادی کے نارے لگ رہے ہیں وہیں بیجنگ میں بھی سٹوڈنٹس بلیک ان وائٹ پیپر لے کر سائلنٹ پروٹیسٹ کرتے دکھ رہے ہیں پردرشن کر رہے لوگ لوگتانتر اور بولنے کی آزادی کی مانگ کر رہے ہیں چین میں یہ پردرشن تب ہو رہے ہیں جب محض ایک مہینے پہلے شی جن پنگ تیسری بار چین کے راشت پتی بنے ہیں وہیں دیش میں آزادی کی آواز بلند ہونے سے شی جن پنگ کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے وہ بری طرح بخلا گئے ہیں لوگوں کے لگاتار ہوتے پردرشن کو دیکھتے ہوئے بیجنگ اور شنگھائی میں فورس کی تعداد بڑھا دی گئی ہے پردرشن کر رہے ہیں لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے چین میں اس وقت بھانات ایسے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں بائیس بار لوگ اپنے حق کی آواز کے لیے سڑکوں پر اتر چکے ہیں مدیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر